ناصر حسین شاہ صاحب ایم کی تو بات آپ نے سنی مگر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے بڑے اہم سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ جی دیڑھ عرب روپیہ جو ہے وہ پی ڈی ایم اے سندھ کو دیا گیا تھا وہ کہاں گیا انہوں نے کہا ایک اشاریہ دو عرب روپیہ الہیدہ سے تھے جو نالوں کی صفائی کے حوالے سے تھے وہ کہاں گئے پھر انہوں نے کہا چھاسٹھ کڑو روپیہ جو ہے وہ بارشوں کے لیے ٹین کیے گئے تھے وہ کہاں گئے تو اس حوالے سے پہلے سے اقدامات آپ نے کیوں نہیں اٹھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد دیکھیں جن شہریوں کو اور جن بھی ہمارے یہاں پہ رہنے والوں کو زحمت ہوئی ہے تکلیف ہوئی ہے ان سے دمازت کرتے ہیں کہ ان کو ظاہرے مشکلات سے سامنا کرنا پڑا لیکن یہ جتنے بھی نالے ٹرین سو دیگر جو تیاریاں تھی وہ کافی حد تک کی ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہونے کے بعد جہاں پہ کہیں پہ جو ریکرڈ ہے جو اس ریکرڈ کا حصہ ہے کہ تین سو بارہ ایم ایم بی ہوئی دو سو چو سو ایم ایم بی مختلف جگہوں سے جو ریکرڈ پہ آئی ہے اور پھر جب باری ختم ہوئی تو ایٹی پرسنٹ سے زیادہ جو علاقے ہیں وہاں سے تین سے چار گھنٹوں میں پانی جو ہے وہ نکل گیا کچھ جگہوں پہ تھا جو اس وقت کوئی پانچ سات فیصد جگہوں پہ اس وقت پانی ضرور ہے جس طرح رفض بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو نشیبی ایریا ہے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ایس یہ سلسلہ اگر آپ ماضی بعید میں دھنا جائیں ماضی قریب میں ہی چلے جائیں جب بارشیں رہی ہیں یہاں پہ تو دو دو تین تین دن یہ مقابل نہیں تھے جی ناصر صاحب یہی بات ہے کہ دو ہزار بیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا دو دن تک پانی کھڑا رہا تھا ڈی اے چے کے اندر اور کنٹونمنٹ بورٹ کے دفاتر کے باہر جو ہے اعتجاج بھی بقاعدہ طور پر ہوتا رہا ہے اس کے لئے تیس سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تو آج ہی فرطاللہ بابر صاحب جو آپ کے دوست ہیں کالیگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے ایک ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ جو ڈی اے چے کے فیزز س سیون اور ایٹ ہیں وہ ایسے لینڈ کے اوپر ایسی زمین کے اوپر بنے ہوئے ہیں جو ڈرینیج کے لئے مختص کی گئی تھی اور کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اس حد تک فلڈز آ رہے ہیں لوگ وہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیویلپمنٹ فی دی تھی حکومت کو صوبائی حکومت کو اس کا کیا ہوا میں ایک دوسرے پہ کوئی الزام نہیں کھانا چاہتا ہے یہ کوئی ڈی اے چے کی ناہلی ہے یا جو سی بی سی کے علاقے ہیں ساری ذمہ داری ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں اور لیکن یہ ہے حقیقت کے ڈی اے چے میں اس وقت اگر آپ کو زیادہ پہیم پہ سرا کے ایشیوز ہیں تو یہ والا ایریہ ہے لیکن وہاں بھی ہم ان کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں آج بھی سی ایم صاحب نے کہا کہ وہاں پہ بھی تی وارٹرنگ کی جائے اور ان کے ساتھ مل کر جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے تو وہاں بھی انتظامیہ نے ان سے بات کی ہے اور لازٹ ٹائنگ بھی ہم نے وہاں پہ دی وارٹرنگ کی تھی بڑے پمپ دیئے پہ اور اب بھی دیں گے کہ وہاں پہ رہنے والے سب وہ ہمارے ہی لوگ ہیں وہ ڈی اے چے کے علاقے میں رہے سی بی سی میں رہے اور کوئی کمپنسیشن مل رہی ہے ان لوگوں کو جن کے گھروں کے اندر پانی آئے جی بلکل دیں گے پہلا ہمارا جو تھا ٹارگٹ کہہ لہی ہے جو ہماری پراریٹی تھی وہ تھی کہ بڑے روڈوں سے دیگر ایسی جگہوں سے اندر بائی پاس کیا جائے موٹریبل کیا جائے تو وہاں پہ یہ سارے پمپ لگے ہوئے تھے اب مختلف جگہوں پہ جو بڑے بڑے اس طرح کی جن کے بیسمنٹ میں پانی چلا گیا ہے بیگر علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اب بھی کچھ جیسے میں نے کہا کہ پانچ چھ پرسنڈ علاقوں میں پانی ہے جو گلی ہیں راستے ہیں تو وہاں پہ اب یہ دیجی ہیں جس طرح بھی پمپ سے ہیں کہ وہاں سے پانی نکالا جائے تو میں پورا احساس ہے اور انشاءاللہ لوگ اپنا کام کریں یہ دیکھیں ایک چیز جو ایک دم سے سب کی طرف سے پولٹیکل سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ایمکیوم کی طرف سے بی آئی جماعی اسلامی خیل سے پی ٹی آئی تو دیتی اور انہوں نے کہا ایمکیوم نے کہ ہم حکومت چھوڑ بھی سکتے ہیں جی ہمیں ان کے لئے بڑا اترام ہے اور ظاہر فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ دن بھی لوگوں کو یاد ہیں جب میر مسیم بھائی خود میر تھے جو بھی وہ دعوے کر رہے تھے وہ بھی کراچی والوں سے بھولے دن نہیں ہے وہ دن لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پہلے بارشیں ہوئی تھیں اور جہاں جہاں یہ پانی رکا تھا آپ کے علم میں ہے کہ ایکلپشن والا روڈ ہو شہرہ پیتل ہو شہرہ پاکستان ہو نرسری کا علاقہ ہو گلستان سفر ہو یا چورنگی جو ادھر سنٹرل اور بیس کے علاقے ہیں اب وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے